تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں کوئی تجھ سا ہے دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے یہ لطافتیں یہ انایتیں یہ تیرے کرم کی ہیں وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے تو ہے راز ذاتوں صفات کا تو ہے راز ذاتوں صفات کا تو ہے رنگ بزم حیات کا کہیں شان خلق محمدی کہیں حسن نت کے قلیم ہے سامینی زیمہ تشم اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورة الرات آیت نمبر اٹھائیس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب سن لو کہ اللہ کی یاد سے دل چین پاتے ہیں اور پھر فرمایا اس کی پاکی تو ساتوں زمین و آسمان اور ہر وہ چیز بیان کر رہی ہے جو زمین و آسمان میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردوبار اور درگزر کرنے والا ہے اور ترمزی شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فرماتے ہوئی میں نے یہ سنا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تو ذکر باری طالع سے دلوں کو منور کرنے اور روحوں کو تازگی بخشنے کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں ریحان امیر مجیب الرحمان اور ان کے ہم نواوں کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کے جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کے جنت کی کوئی قیمت ہے تو موسفہ نے کہا لا الہ الا اللہ 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 حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ اللہ